چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے یار نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنم اس محمد اسلام ہاو آر یوں آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جی ان آٹوی فیزیالوجی سے شپٹر نمبر 3 جس کا مین ہے شپٹر کا نام وہ ہے سرفیس آن آٹوی سرفیس آن آٹوی سے کیا مراد ہے جی سرفیس آن آٹوی سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ جو باڈی کے وہ آرگنز وہ پار جس کو آپ ایزیلی اپنی آئیز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو آپ لوگ ویول کرتے ہیں کسی بھی اپنی باڈی کے اس آرگن کو جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے ہم لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کے پینیت کون سے آرگن ہوں گے اس کے نیچے کون سے آرگن دوں گے اگر یہاں آت لگایا تو یہاں اڈی کونسی اس سکن ہے سکن کی نیچے یہاں پہ اڈی کونسی ہے اس اڈی کے پیچھے اس سے نیچے کیا ہے تو اس سے ہم لوگ دیپر اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اگر سرفیس آن آٹوی کسی بھی فیزیشن کے لیے فیزیشن جو کہ باڈی کے فنکشنز کا نالج جانتے ہیں اس فیزیشن کے اگر اس نے کوئی بھی ڈائیگنوز کرنی ہے تو اس کی ڈائیگنوز کے لیے اس کو سرفیس آن آٹوی یا پھر جو ہے فیزیکل ایگزیمنیشن کے لیے ایگزیمنیشن کے لیے سب سے پہلا جو اس کا سٹیپ ہوگا اس کو سرفیس آن آٹوی جو ہے اس کو پتہ ہونی بڑی ضروری ہے اب جو ہماری باڈی کا ہومن سکل ہے یہ سارے کا سارا آپ یہی سمجھیں کہ سکین ہٹی ہیں تقریباً سبی کو ٹچ بھی کیا جا سکتا ہے جو کچھ ہیں ایتھونائیڈ سیفونائیڈ اندر جو نہیں ٹچ کیا جا سکتا تو باڈی کو ڈیفرنٹ ہے جو باڈی پورا ہے سکیلٹن اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا مختلف پارٹ میں جیسے سکل ہے اپر لیمز ہے لور لیمز ہے ورٹیبل کالم ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ہومن سکل کو ہومن سکل جو کہ انسانی کھوپڑی بھی اس کو آپ لوگ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی کھوپڑی کو آگے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین عصوں کے اندر اگر آپ اس کو یہاں سے ہی کریں ہڈیوں کے اعتبار سے تو اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہاں اس میں فیس ہے اس میں ہیڈ ہے اور اس میں جو ہیں وہ کان کی ہڈیاں ائر ائرز کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں اب ہم لوگوں نے صرف اگر ہومن سکلٹن کے بارے میں یا ہومن سکل کی بونز کے بارے میں بتا دیں تو ہمارا کافی حد تک جو آنسر ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے فار اگزیمبل فیس کی اڈیاں یا فیس کی کیا سرفیس نوٹ نہیں ہے آپ لوگوں فیس میں جو تعلق کی اڈیاں اس کو پیلٹائن کہتے ہیں اندر کی طرف پیلٹائن لکریمل جہاں سے آسو نکلتے ہیں زائیگومیٹک اس کو گلڑ کی اڈی کہتے ہیں وومر ناک کے اندر نیزل یہ بھی ناک کے اندر دو اڈی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کے زبرے آ جاتے ہیں اوپر والا جو ہے وہ میکزیلا نیچے والا جو ہے وہ منڈیول کے لاتے ہیں یہ چہرے کی اڈیاں بن جاتی ہیں یہی ہومن سکل اور یہ ہے یہی اس کی سرفیس انوٹمی کے اندر آئے گا ہیٹ کی بات کریں اگر سر کی بات کریں تو سر کے اندر یہ سب سے پہلے ماتھے کی اڈی اس کو فرنٹل بون کہتے ہیں اس کے بعد آکسی پٹل یہ کھتے کی اڈی بھی اس کو کہا جاتا ہے آکسی پٹل بون پٹل یہ پٹل یہاں پہ اس کی تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے ٹیمپورل جہاں پہ ٹیمپینک ممدین بھی ہے جو کان کی ہے اس کی وجہ سے اس کا نام ٹیمپینک ہے اس ٹیمپورل بون کی وجہ سے اس کے بعد سر کے اندر دو ہڈیاں ہوتی ہیں جی ایتھومائیڈ سیفونائیڈ اب یہ کچھ ہڈیاں اس کے بعد آگئی کان کی ہڈیاں کان کی ہڈیوں میں سٹیپس انکس میلیس آپ اگزیمینر یہاں سے گوشن کیسے پوچھ سکتا ہے جی کہ فرنٹل بون کتنی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا ایک ہوتی ہیں آکسی پٹل ایک ہوتی ہیں ٹیمپورل دو ہوتی ہیں اس میں اگر آپ لوگ کے بونز کے اوپر ہاتھ لگا کہ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو آسانی سے یہ یاد رہ سکتی ہیں اور یاد رکھئے کہ جتنے بھی ہومن سکل کی بونز ہیں وہ ساری کی ساری فلیٹ ہیں فلیٹ بونز جو ہوتی ہیں ان کے درمیان عمومنز جو ہے وہ فکس جوائنٹ ہوتا ہے فکس جوائنٹس یہ موو بھی نہیں کرتی حرکت بھی نہیں کرتی بلکل بھی نہیں ہوتی اور جو سر کی فلیٹ اڈی ہیں ہومن سکل کی فلیٹ اڈی ہیں انہوں نے برین کو کور کیا ہوا ہے برین کو چاروں سائڈوں سے کور کیا ہوا ہے تاکہ برین ڈیفرنٹ انجریز سے جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے تو یہ ہے جی آپ لوگوں کا ہومن سکل کی نوٹ می ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ جائے ہوگی اللہ حافظ